آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آور بیٹری ٹمپریچر کا اوپشن جو ہے وہ آ چکا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صدیر سے ہوں گے آج ہمارے پاس آئی ٹل کا فون ہے اور اس کا مارڈل نمبر بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس کا جو مارڈل نمبر ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آئی ٹل کے یہ جو بھی نیو مارڈلز آ رہے ہیں اس میں یہ ایک اشیو آ رہا ہے بیٹری ٹمپریچر آور تو اس کا سلوشن آیا جی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے اس کا سلوشن کی ایسے کرنا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ بیٹری چینج کرتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے تو بیٹری آپ کوئی بھی لگاتے ہیں تو یہ اشیو آئی ٹل کے فونز میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ چارجنگ کنیکٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے چارجنگ کنیکٹ کر دیا اور بیٹری اس میں جو ہے وہ نیو لگائی گئی ہیں تین سے چارج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آور بیٹری ٹمپریچر کا اپسن جو ہے وہ آ چکا ہے اگر آپ کا بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا فون آئے گا تو آپ اسے ریپیئر پر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے موبائل فون کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی بیٹری ہوگی نوکیا کی چائنا کی ساری بیٹری ورک کریں گی اس پہ اور اس میں آئٹل میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ صرف ٹو منٹ کے بعد آٹومیٹر فون جو ہے وہ پاور آف ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سے مسئلہ جو ہے وہ سال ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بیٹری ٹرمینل کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک بی بیٹ ہے اور ایک بی ایس ای لائن ہے اور ایک ہمارا گراؤنڈ ہے یہ تین پوائنٹ ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے بی ایس ای لائن جو درمیان والا پوائنٹ ہے اس کے یہاں پہ ہم نے ایک ریجسٹر لگانی ہے ایک گراؤنڈ کی طرف گراؤنڈ آپ کو کسی بھی جگہ سے دے سکتے ہیں ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ٹین کے ریجسٹر آپ نے کیسے دیکھنی ہے کہ ٹین کے آپ نے میٹر آپ کا جو بھی میٹر ہے ڈیجیٹل میٹر یا کوئی بھی آپ نے اس میں اہم سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارا آٹومیٹر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اہم کا سیمبل آ چکا ہے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے ایک مادر بورڈ لینا ہے جیسے ہمارے پاس یہ ایک پڑا ہے تو اس میں سے ہم نے ٹین کے اہم کی ریجسٹر کو ٹون ہے کوئی بھی کی پیڈ فون اس سے آپ کو یہ مجھ جائے گی ہے انڈرائیڈ ٹون آپ کے پاس پڑا ہے اس سے آپ کو ٹین کے کی ریجسٹر لگانی ہے نکال کو آپ کافی دوست استعمال کر رہے ہوتے ہیں بڑی اہم بڑے جو ہمارے الیکٹیکل کے اوپی ایس بگرہ بھی یوز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تین کے اہم کی ریجسٹر تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں ٹین کے اہم کی ریجسٹر چاہیے اسی طرح آپ نے بورڈ میں ٹریس کرنا ہے ریجسٹر کی ایک طرف ایک بروپ رکھنی ہے اور دوسری جو ویلیو آئے گی آپ کو آپ نے نو دس اہم یارہ اہم تک یہ ریجسٹر یوز کرنی ہے تو ہم نے ایک ریجسٹر پہلے سے نکال کے رکھی ہے یہاں پہ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ بورڈ ہے ایک چائنہ کا اس سے یہاں پہ یہ ایک چائنہ کا فون ہے ہم نے پہلے سے اس کی ریجسٹر جو ہے وہ ٹریس کر کے رکھی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس اہم کی دس کے اہم کی ریجسٹر ہے یہاں پہ ہم نے اس کو ٹریس کر کے رکھا ہے اسی طرح آپ کسی بھی چائنہ فون سے ٹین کے اہم کی ریجسٹر نکال کے لگا سکتے ہیں تو یہاں سے لگا کے آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ریجسٹر ہے وہ لگا دیا آپ کو قریب سے نکاتے ہیں یہاں پہ یہ ریجسٹر ہم نے یہاں پہ لگا دیا آپ نے ایک جو اس کا پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ کرنا ہے ایک طرف سے گراؤنڈ ہم نے بیٹی ٹرمینل پر کر دیا اور ایک طرف سے ہم نے بیٹی ٹرمینل کے درمیان والے پوائنٹ پہ لگا دیا تو اس طرح سے آپ نے اس کے ریجسٹر کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا جو فالڈ تھا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں تو یہاں پر فون ہمارا جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور آپ شارجنگ لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں یہ ہم نے شارجنگ کنیکٹ کر دی ہے پہلے یہاں پر تھوڑے دیر کے بعد ایرر جو تھا وہ شو ہو جاتا تھا لیکن ابھی تک کوئی ایرر یہاں پر شو نہیں ہوا تو تھوڑے دیر اور چیک کرتے ہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایرر شو تو نہیں ہو رہا یہاں پر ابھی آپ کوئی بیٹی لگائیں گے تو کوئی ایشو نہیں رہے گا لی آئیٹر کے فون پر اکثر ایرر آ رہا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو سولپ کرنا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سکترائیب کر اللہ علیہ وسلم